بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں جنرل ٹائٹ شویب صاحب آج ہم بات کریں گے ہم جی شویب صاحب سے بات کریں گے ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور اس کے علاوہ جو لندن میں موجود میہ نواز شریف اور ان کو لانے کا عمران خان کا جو ایدادہ ہے ان تمام طرح چیزوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو جنرل صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام میں جنرل صاحب بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا جو کل جلسہ ہونے جا رہا ہے کوئٹا میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کوئٹا کی جو صورتحال ہے بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پورے آپ سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین سے بات کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جلسے یا جلوس نکالنے یہ پرلٹیکل ایکٹیوٹی ہے اور ہوتی رہنا چاہیے اس سے لگتا ہے کہ لوگوں میں پولٹیکس میں دلچسپی موجود ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جلسے اور جلوس جن نقاط کی وجہ سے نکالے جاتے ہیں یا جو باتیں مد نظر رکھ کے لوگ کام کرتے ہیں وہ کوئی اصولی باتیں ہیں یا وہ کہ واقعی عوام کے مفاد کی ہیں لیکن ہمارے ہاں ملک میں عوام کو دھوکہ دینا ان کے ساتھ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی بنیاد پر جلسے جلوس نکالنا یہ بھی عام ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پولٹیکل ایکٹیوٹی تو بڑی گرم گرم ہو جاتی لیکن عوام کے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے تو یہ تو ایک پہلو ہاؤس کا دوسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنے معاملات صحیح نہیں چلا رہی ان کی بھی بعض پرابلمز ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مینگائی وغیرہ کا ایشو آ گیا یا اس کے ساتھ کوئی گورننس کے ایشوز ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے کچھ نو کچھ پریشر گورنمنٹ پہ آتا ہے جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے رستے کو اپنے منزل کو دوبارہ سے اس کے لیے رستہ متعین کریں کہنے کو سارے کہیں گے کہ جناب ہم عوام کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن مفاد حقیقتاً وہ پورا نہیں ہو رہا تھا عوام کو وہ فائد نہیں مل رہے ہوتے وہ فوائد جو ملنے چاہیے تو گورنمنٹ کی سمت بھی کچھ دوڑی درست ہو جاتی ہے اس چیز سے اس لحاظ سے یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ٹھیک ہے چلتے رہنی چاہیے اچھا جلس آپ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیکٹا نے کل ایک وارننگ جاری کی ہے کوئٹا جلسے کے حوالے سے اور ساتھ میں خشیات کا اظہار بھی کیا ہے بازد ہونا اپوزیشن جماعتوں کا کہ کوئٹا ہی حالکہ اس کے علاوہ بھی تو دوسرے شہروں میں ابھی وہ کر سکتے تھے جب حالات سازگار ہوتے تو کوئٹا میں اپنے جلسہ رکھ سکتے تھے تو کیا وجہ ہے وہ بازد کیوں دکھائی دی رہی ہے اپوزیشن سے صرف کوئٹا کا ہی انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے پھر کہ کوئٹا کا اس لیے کہ وہاں پہ مولانا فضل عمان کے مدرسے وغیرہ ان کے فالورز ہیں اور مولانا بھی اپنا پاور شو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھائیں کہ اس میں ٹھیک ہے وہ مدرسے کے جو بچے جن کو یہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ ان کے درحقیقت غلام ہوتے ہیں اور غلاموں کو کٹھا کر کے لانا ویسے کوئی کمال نہیں لیکن بدقسمتی کہ اس ملک میں یہ غلامانہ روش موجود ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جہاں تعلیم کے بہانے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں دینی جماعتوں کا یہی اور دینی جماعتوں نے دین پھیلایا کون سا یہ مدرسے پانے ہیں جن سے ان کو آمدن بھی ہے اور اپنے سیاسی مقاصد بھی پورے کرتے ہیں وہ تو یہ تو وہاں پہ وہ جلسہ اس لیے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک ایک ایک تلیٹ الیٹ کا تعلق ہے وہ حقیقی ہو سکتا ہے اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بلوچستان دہشت گردی کا نشانہ رہا ہے اور افغانستان سے اکثر چونکہ بڑا قریب ہے یہ علاقہ تو بڑا آسانی سے اور پھر دونوں طرف وہی زبان بولنے والے لوگ بھی ہیں جیسے یہ اچھکزی قبیلہ ہے تو یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو ان کا آنا جانا ہے لہذا اس کی آڑ میں آپ دیکھتے ہیں بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں لہذا اگر تھرٹ الیٹ ہے تو اس کو ایسے تو سیریسلی لینا چاہیے لیکن اس کی ضرورت یہ تھی کہ حکومت صرف تھرٹ الیٹ جاری نہ کرتی بلکہ ان کے جلسے کے منتظمین سے ان کے لیڈوں سے مل کے ان کو کانشننس میں لیتے ہو سکتا ہے کہ جلسے کے لوگ یا جو جلسہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے صرف جلسے کو رکوانے کے لیے حکومت نے یہ چلوا دیا ہے یا نیکٹر نے یہ نکال دیا ہے ایسا سیٹ الیٹ نکال دیا ہے تو وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ دلی طور پر یقین نہ ہو اس پہ لہذا یہ کمیونکیشن کی ضرورت تھی کیونکہ اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ تو قومی نقصان وہ سب کے لیے تکلیف دے ہوگا وہ بے شک جلسے کرنے والے ہوں یا حکومت میں بیٹھے لوگ ہوں تو وہ تو جانوں کا نقصان تو نہیں ہونے چاہیے جاری کر کے تو ان کو کہہ دیا کہ جناب اس پہ عمل کریں اب یہ ہے کہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ لانا کرے اگر کوئی کل کو ایسا واقعہ ہوتا ہے تو زیادہ ذمہ داری جلسہ کرنے والوں پہ ہوگی کیونکہ باہر صورت حکومت نے ایک کام تو کر دیا کہ تھرٹ الیٹ دے کے تو اپنے آپ کو بریوزمہ کیا اب اس میں ضرورت حکومت کی طرف سے ہے کہ باوجود تھرٹ الیٹ کے کیونکہ جلسہ ہو رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کریں کہ بڑی فول پروف سیکیورٹی دی جائے دوسری طرف خود جلسے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے لیے ایڈیشنل سیکیورٹی کا انتظام کریں ان کے اپنے رضاکار ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں مشکوک لوگوں کو پکڑیں روکیں تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو سکے تو یہ دونوں طرف اب ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ہر حالت میں جانی نقصان سے بچنا بڑا دوری ہے وہ نہ ہو اچھا جنرل صاحب آپ یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو اس وقت گلگت پہ موجود ہیں پی وی ایم کی وہ ایک بڑی اتحادی پارٹی ہے تو بلاول کا یوں اچانک سے دور ہو جانا اب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے تو شامل ہو جائیں گے لیکن یوں ان کا جو ایکٹیو نیس سی وہ اس طرح آپ دکھائی نہیں دے رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ پی وی ایم میں کچھ کہیں نہ کہیں کوئی دراد پڑی ہے یا پیبلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی دوریاں پڑ رہی ہیں دوریاں بڑھ نہیں رہی یہ شروع سے ہی دونوں کے یہ مختلف بروپس کے اپنے مقاصد مختلف ہیں اور آپ اس کو یوں لے دیجئے کہ مولانا تو چاہیں گے کہ ان کا پاور شو وہاں پہ بڑا دفتست ہو کوئٹا میں لیکن مولانا ایک چھوٹی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کے بہت بڑے پاور شو کا بناول کو کیا فائد وہ تو ایک مجبورن مولانا کا مو بند کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پی ڈی ایم کا چیئرمن بنا دیا کہ مولانا خوش ہو جائیں کیونکہ مولانا تو بے یار مددگار پھر رہے تھے اور ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہے تھے پارلیمنٹ سے باہر تو ان کو تسلی تشفی کے لیے گچنوں کو چاہیے تو انہوں نے ایک لولی پاپ کے طور پر مولانا کو خوش کر دیا لیکن اندر سے تو کسی بھی بڑی پارٹی کو مولانا کی لیڈرشپ قبول نہیں ہوگی یہ مولانا جو ساری مور ان کے بغل بچہ بن کے پھرتے رہے آج وہ ان کے چیئرمنوں کے سامنے آگئے تو یہ ایک گیم ہے ایک طرف دوسری طرف یہ ہے کہ پارٹی کا بڑا ایک مخصوص کیس ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں موجود ہے اور وہ اس سے بڑھ کے ان کو کوئی تبقع نہیں ہے کہ وہ اگر الیکشن کن ہو جائے تو ان کو کچھ اور مل جائے آج ان کے اوپر تھوڑے مشکل دینا ہے کیونکہ کرپشن کے کیسز موجود ہیں اور سندھ میں اگر حکومت رہے تو کرپشن کے کیسز جو ہیں ان سے بچنے کا رستہ نکل سکتا ہے کیونکہ جو کرپشن لوٹ مار بڑا گھر کیا وہ تو سندھ میں کیا ہے اور ویسے اگر الیکشن ہو جائے تو اس کی گارنٹی نہیں کہ سندھ میں دوبارہ حکومت مل جائے کیونکہ سندھ میں ویسے بھی پرفارمنس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیسی ہے لڑکانا تک جو ان کا گڑ ہے اس میں لوگ روتے دھوتے ہیں تو وہ رسک نہیں لیں گے آج آپ دیکھ لیجئے کہ پولس ان کے پاس ان کے اشاروں پر چلتی ہے اور جس دن سے پولس کی غیرت جاگی ہے وہ اور بھی زیادہ ان سے قریب ہو گئے ہیں اپنے سیاسی آقاؤں کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے تمام جتنے بھی چوری چکاری کے کیسز ہیں ان میں پولس گواہوں کو مار پیٹ کر کے دلیل کر کے بھگا دے گی اور گواہ نکلیں گے نہیں اور پھر آپ کو زرداری صاحب سارے شہر میں دھول پیٹتے نظر آئیں گے کہ جناب کیا ہوا چھوٹے کیسز دشمنی تھی ہمارے تو کوئی ثبوت نہ نکلے یہ راگ آپ نے پہلے بھی بڑی دفعہ سنا پھر سنا کریں گے آپ تو یہی ساری گیم اتنی ہے اس کے علاوہ پیبلز پارٹی کو جو مل سکتا اندھا بھی کبھی وہ یہی کچھ ہے جو آج ملا ہوا لہذا ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے سسٹم کو خراب کریں یا اور کوئی ایسا بڑا ہاں کراچی میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا اپنا شوہ پاور تھا وہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سندھ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور وہ قائل کریں حکمرانوں کو دوسرے لوگوں کو کہ دیکھئے سندھ میں آج بھی ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے تو اس سے آگے نہیں ہے کوٹا میں اگر کچھ ہے تو اس پہ ان کو کوئی اچھی پیش ہے ملاوک بھٹوک کاندھے سے کاندھا ملا کے ان کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ نظر نہیں آ رہے نہیں وہ نظر آئیں گے اسی حد تک جتنا کہ ان کو مولانا کو تھوڑا بہت مطمئن کرنے کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ایکسیسیولی وہ نہیں مولانا کے ساتھ نظر آئیں گے مولانا کو ایچولی مولانا کا بھی اپنا بڑا مسئلہ ہے وہ تڑک تو رہی ہیں باہر رہ کے اور ان کی انتہائی زبردست خواہش ہے کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجے جو ان کو اپنے پروں میں چھپا کے تو جا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دے لیکن وہ مولانا کی خواہش پوری ہو نہیں رہی اس بیتابی کے عالم میں مولانا یہ بھول چکے کہ ان کی اپنی حصیت اور حقیقت ہے کیا ایک پارٹی لیڈر جس کی پارلیمنٹ میں ساری سیٹیں ساتھ آٹھ ہوں وہ توقع یہ کرے کہ وہ ساری اپوزیشن کو اپنی انگلیوں پر نچالے گا اور ان کو کہے گا کہ جی فران جگہ پہنچو تو وہ پہنچ جائیں گے فران کرو تو وہ پہنچ مولانا کو اپنی زندگی کے ایک سبق سیکھ لینا چاہیے تھا اپنے دھرنے کے دنوں میں جو ان کے ساتھ دھرنے کے وقتوں میں ہوا اور جس بے کسی اور بے یار و مددگاری میں وہ وہاں سے پھر واپس گئے مولانا کو چاہیے تھا کہ آئندہ کے لیے وطات ہو جاتے مولانا پھر خوش آمد میں چاپ روسی میں آ جاتے ہیں اس دفعہ میاں نواز شریف نے ان کو ان کے اندر تھوڑا بارود بھرا اور ان کو پھر ہواہی کی طرح چلا دی وہ پھر انہیں شروع ہو گیا آگیا جی میل شیئر میں تو یہ مولانا جو ہے وہ بار بار اپنی خواہشات کی وجہ سے ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں ورنہ اندر سے مقاصد سب کے اپنے اپنے جنرل صاحب ایک اور بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ میاں صاحب نے ذفعہ مارود بھڑا تو میاں صاحب کل جلسے میں خطاب کرنے جا رہے ہیں کراچی میں انہیں نہیں کیا آج مریم نواز نے اعلان کیا کہ میاں صاحب وہاں پہ خطاب کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو خطاب ہے کیا وہ ایک بار پھر کہیں مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی خود کچھ حملہ تو نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں بلوجستان کا ہمارا بڑی سینسٹیوٹی ہے تو آپ ان کو کوئی مشورہ دیں گے لندن میں بیٹھے ہوئے میاں صاحب کو مشورے پہ نہ انہوں نے پہلے زندگی میں کبھی عمل کی ہے نہ اب کریں گے میاں صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ نے دورندشی دی ہوتی تو میاں صاحب یہ حرکتیں کرتے ہی نہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی شخصیت جو میں سمجھ سکا ہوں وہ ایک اڑیل آدمی زد و زدی جیسے ہوتا ہے بچہ اور اس کے ساتھ ساتھ سر سے لے کے سر کے پورے ایک ایک بال سے لے کے پاؤں تک جھوٹ اس کے راوہ کچھ نہیں جال سادی جال سادی کا آپ دیکھ لیجئے تماشا کے یعنی اتنی تہلیری ان کی سٹنگ وزیر آدم اور جناب سپریم کورڈ میں جاری کاغذات پیش کر رہے ہیں شرم ہی نہیں کوئی تھوڑی بہت بھی حیاء انسان میں ہو ملکہ موں کالا 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 ہے آپ بیٹھے ہوئے وزیر آدم ہیں لیکن نہیں جو خوش آمدی چمچوں چمچوں کی وجہ سے چلتی ہے جو آگے ناشتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو اگر آج وہ بھی ہٹ جائیں وہ کیونکہ وہ اپنے طور پر ان کی غیرت جو ہے وہ بلکل کسی کو نظر نہیں آتا ہے کہ جناب انہوں نے جاری کاغذات وہاں پیش کی اور جھوٹ بڑے بولے اور جہدادیں جو بنائی ہوئی ہیں اگر یہ غلط ہے تو جہدادیں پھر ہمیں واپس کر دیں کہ جی آپ کی ہیں جہدادیں بھی اپنی ہیں بیٹھے بھی ان پہ ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے منی ٹریل بھی کوئی نہیں دینی تو یہ ساری چیزیں جب کسی کو نظر آئیں اور اس کے بعد بھی وہ بلکل اندھوں کی طرح پیچھے لگا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ خود بھی یہی کچھ ہے یا اس کے اپنے کوئی ایسے مقاصد ہے جو نیہ صاحب کے ذریعے پورے ہوتے ہیں لہذا وہ ہر جھوٹ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے جات سالیز میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے تو وہ اپنی بھی عزت اور قدر کبار ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ یہی پرابلم ہے جو اس ملک سے ہم کرپشن نہیں دور کرسکے اس ملک سے ہم ملک کو بہتری کے رستے بھی نہیں ڈال سکے وہ یہ ہے کہ وفاداریاں کرپ لوگوں کے ساتھ چوروں کے ساتھ حکومت کی یا عام آدمی کی جس کی بھی ہیں وہ ملک کے مفاد سے یا ملک کی محبت سے زیادہ محبت اور وفاداری قدر ہے ملک کے ساتھ وفاداری سے زیادہ وفاداری ادھر ہے یہاں تو اندر سے اسی کماش کے لوگ ہیں اب جب آپ ملک کا مفاد دیکھیں تو ملک کا مفاد تو یہ ہے کہ جو لٹا ہوا پیسہ وہ واپس آنا چاہیے جو انہوں نے لٹا ان کو زدائیں ہونے چاہیے لیکن اس کی بجائے آپ کہتے ہیں جی وہ لیڈری ہمارا ہے اور ہم تو اس کے بغیر زندہ نہیں ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا بھی جو ضمیر ہے وہ زنگالود ہے اسی لیے آپ کو اس کی خامیہ اس کے جھوٹ اس کے فراد اس کے فراد وہ نظر نہیں آتے آپ تو یہ بہت بڑا علمی ہے اس ملک کا آج لیڈر کوئی نہیں ہے یہ ریڈرلیس ملک ہے جس کو چلانے کے لیے رب العالمین جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کی مشیعت ہے اس کی مربانی ہے ورنہ تو لیڈر تو ہے ہی کوئی نہیں ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو انسان یہ کہہ سکے کہ یہ واقعی قوم کی رہنوائی کر سکتا ہے بلکل آپ نے بڑے دکھ بھرے انداز میں آخر میں کہا کہ اس ملک کو چلا رہا ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہی ہے ورنہ ہمارے ہاں واقعی لیڈرشپ کی کمی ہے تو آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہو گا انیہ صاحب ایک صرف تغیرین کر رہے ہیں بڑی سخت انٹی اسٹیبلشمنٹ دیئے ہوئے ہیں جبکہ آج دی نیوز میں خبر شکرید جس میں کچھ سامنے یہ آیا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں چل رہی ہیں جبکہ نواز شریف نے اظہار ناراضی کیا ہے کہ ان کے تین لیڈر جس میں خاج عاصف صاحب ہیں رانہ تنویر صاحب ہیں اور ایسین اقبال صاحب ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی اور وہ پیغام دیکھے گئے شہباز شریف صاحب سے تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے اور میند نواز شریف صاحب اب بلکل مخالف سمت میں اعلانیاں چلنے والے ہیں دیکھئے شہباز شریف اور میند نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے یہ طریقہ واردات میں فرق ہوتا ہے لیکن مقاصد وہی ہوتے شہباز شریف صاحب نے بھی مال بنایا ہوا ہے تو وہ تو آپ بھول جائیے کہ اس میں کوئی ایسے اخترافات والی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کا میند صاحب کی گجنوالا کی تقریر کے بعد بیک لیش آیا کافی زیادہ اس پہ لانتان کی گئی اس کو تقریر کو کنڈیم کیا گیا اور برمراہ لوگوں نے کہا ایون پیپلز پارٹی نے اندرونی طور پر ان کو کنوے کیا کہ ہم اس طرح کے میانی کے ساتھ نہیں چل سکتے یا آپ نام لے لے کے لوگوں کو اس طرح کہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے مسئلہ نون میں ایک اس طرح موجود ہے بعض لوگ یہ چاہتے ہیں یا جو ملے ہوں کے جا کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میاں نوازشی صاحب کو یہ بتایا جائے کہ یہ اپنی روش اپنی بدلیں اس طرح کا طور طریقہ نہ کریں اور کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ میاں صاحب تبار جا کے بیٹھ گئے زلت ہم اٹھا رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ سارے روز کہتے ہیں کہ یہ بانہ بنا کے نکل گئے ہیں جالی ریپوٹیں بنا کے نکل گئے ہیں تو سننا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں پھر یہ جھوٹ جھاٹ بول کے اپنا آپ کو کبر کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے تو ویسے ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ جی یا تو میاں صاحب آئیں یا نہیں آتے تو پھر تھوڑی دیر خاموش رہیں تو اس طرح کی تجاویز تو موجود ہیں لیکن یہ کہنا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کوئی انڈیپنڈنٹ رستہ اختیار کرنے کے میاں نواز شریف سے ہٹکے یہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ایک باز اور آپ نے پوچھی تھی اس میں میں اس کا بھی ذکر کر دوں کہ عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو لانے کا تو وہ میرے خالے کہیں اہمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں یہ ان کے باز کی بات نہیں ہے عمران خان کو سوچنا چاہیے اس کی سب سے بڑی کمدوری یہی ہے کہ کبھی دور کی بات سوچتے نہیں ہیں موں میں جو آیا اس کو کہہ دیتے ہیں بڑی بڑکیں مار کے اعلان کر کے اور پھر شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ پورا کرنے ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے ایک ایک بیان کو سامنے رکھ کے تو اس کو پرکھیں توڑنے اور دیکھیں کہ کیا کیا وہ کہتے رہے ہیں اور ان میں سے کچھ پورا ہوا یہ آج دن تک نہیں ہو سکتا اب یہ جو انہوں نے پھر نعرے لگا ہے کہ اگر مجھے وہاں بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا میں بورس جانسون سے بات کروں گا بورس جانسون جو ہے وہ کو بنانا ریپبلک کا پرائم نیسٹر نہیں ہے کہ دوسری یاری کام آ جائے گی ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلمان اس سے تو آپ کروا سکتے ہیں یہ چیزیں بادشاہت ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو کہا جی اتنے قیدی چھوڑ دو ہمارے اس میں کہا جی چھوڑ دیں گے شاہی فرمان آگیا تو بورس جانسون تو یہ ایم بی ایس نہیں ہے وہاں پہ اداریاں مصبوط ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہاں جو ڈی شریعہ وہاں کے ان کے منسٹری آف انٹیریئر ہے وہاں ان کی ایم آئی سکس ہے انٹیلیجنس ہے وہ ان کو دیتی ہے ان کو فیڈ کرتی ہے تو یہاں ذاتی تعلق دوستی جو ہے وہ کام نہیں آتی اگر ان کو چانے کا کرنا چاہیے تھا کہنا چاہیے کہ جی میں جا کے یہ کرو تو بھائی آپ نے سفادت کی ذمہ داری لیتی کشمیریوں کی تو کیوں نہیں جاتے کشمیریوں کے مقصد کے لیے کیوں نہیں شہر شہر پھرتے کیوں نہیں ملک ملک جا کے دھکے کھاتے جا کے لوگوں کو قائل کرو کے کشمیریوں کے ساتھ کیا اور تو یہ بھی ان کے اندر دور اندیشی والی تو بات ہی کوئی نہیں ملکہ کوترہ نظری ہے کہ جو موہ میں آیا کہہ دیا اور اس کے بعد پھر یا یوٹن لے لیا یا شرمسار ہو کے بیٹھ کے پروائی کوئی دی تو یہ میاں صاحب ورہ قصہ ان کو اب موہ بند رکھنا چاہیے یہ نہیں لا سکیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے اس میں بہت بڑا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ اگر ایک دفعہ کسی کو واپس کر دے تو وہ مثال بن جائے گی ساری دنیا کے چور وہاں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کا مال چوری کا وہاں ہے ان کے لوگوں کو اس کی سہولت ہے پروپرٹی کی قیمتیں مہاں پہ سو سو گناہ اوپر چلے گئی ہیں لوگوں کے چوری کے مال کی وجہ سے اور ان کے لوگ کمارے ہیں پروپرٹیاں بنا کے تو بے وقوف ہوں گے وہ پڑے پرلے درجے کے کہ کسی کو پکڑا دیں تو اس کے بعد انڈیا بھی اپنے بندے مانگنا شروع کر دے کوئی اور بھی مانگنا شروع کر دے تو وہ تو پیسہ سارا چوری کا جس پہ وہ یشی کر رہے ہیں وہ ان ملکوں کو باپر چلا جائے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ ہر ملک جب وہ اپنے ملک کے اپنے لوگوں کے اپنے ملک کے مفاد میں سوچتا ہے وہ عمران خان کے مفاد میں نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرکٹ چی کھیلی تھی اس نے تو لہذا میں آپ اس کو ابلائج کروں وہ یہ نہیں ہوتا ان کو خدا جانے کیوں نہیں یہ سمجھ آتی ان چیزوں کی کہ یہ کوئی ایسے چھوٹے موٹے نہیں یہ لوگوں کے اپنے ملکوں کے مفادات ہیں وہاں کے حصور ہیں وہاں کے قوانین ہیں وہ بڑے بندے ہوئے ان چیزوں پہ یہ پاکستان جیسے ملک میں ہوتا ہے کہ میاں نواشیف جیل میں جیل سے نکال کے زمانہ اللہ نہیں زمانہ اللہ کے باہر بے وہ بھائی کس قانون کے تحت یہ اپنے ملک کے موہ پہ آپ کارک ملتے ہیں کہ جناب یہاں قانون ہے نہیں ہے مرطانیہ میں اثر نہیں ہے ان کو اپنا موہ باندھ رکھنا چاہیے بلکل یہ آپ جنرل صاحب کو سن رہے تھے بڑا انہوں نے ڈیٹیل میں جا کے باتیں کی نہ صرف انہوں نے اپوزیشن کے کردار کو سوالیہ نشان بنایا ساتھی ساتھ انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے مطالق بھی بات کی ہے اور ان کو بھی کہا ہے کہ ان کو برکتور پرائیم سٹر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو جنرل صاحب آج آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکل دیا ویورز آپ اس چینل کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور اپنا فیڈبیک انٹرویو سے ضرور دیجئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ